رحمان الرحیم ہم اپنے سبقہ آغاز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں آج ہم کچھ جملے بنائیں گے لیکن جملے بنانے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی اردو گرامر فیل کیا ہوتا ہے فائل کس کو کہتے ہیں اور مفعول کس کو کہتے ہیں فیل کسی کام کو کہتے ہیں یعنی کسی کام کرنے کو وہ لفظ الفاظ جن میں کسی کام کرنے کا پتہ چلتا ہو تو ان کو فیل کہتے ہیں جیسے کتاب پڑھی اب اس میں پڑھنا کیا ہے کتاب پڑھی میں پڑھنا جو ہے وہ ایک کام ہے فیل اس کو فیل کہتے ہیں تو کتاب پڑھی میں پڑھی جو ہے وہ فیل ہے یعنی پڑھی فیل ہے یہ ایک کام ہے جو بندہ کر رہا ہے اور فائل کس کو کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں اب دیکھیں کہ کتاب پڑھی کتاب کون پڑھا ہے کوئی بندہ پڑھا ہے نا تو وہ پڑھنے والا جو ہے وہ فائل کہلاتا ہے جیسے احمد کتاب پڑھتا ہے اب احمد کیا ہے کون کام کر رہا ہے کون کتاب پڑھا ہے احمد تو احمد کو ہم کہیں گے گرامر کے لحاظ سے کہ احمد فائل ہے جو کام کر رہا ہے اور جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں یعنی اب آپ دیکھیں کہ مفعول کیا ہے جس چیز پر کام کیا جائے اب احمد جو ہے وہ کتاب پڑھتا ہے احمد فائل ہو گیا پڑھنا فیل ہو گیا اور کس چیز پر احمد پڑھا ہے کتاب کتاب پڑھا ہے نا تو کتاب جو ہے وہ مفعول ہے تو آج ہم نے سیکھا فیل فائل اور مفعول اب ہم کچھ جملے بناتے ہیں یہ آپ کی بک میں پیارے بچوں کچھ بے ترتیب بھی سے لفظ لکھے ہیں انہیں جملوں میں کرتے ہیں پیتی لڑکی پانی ہے اب اس کی تو کوئی سنس نہیں بنتی ویسے تو پتا تو چل جاتا ہے کہ پیتی لڑکی پانی ہے تو اگر ہم اس کو صحیح طرح لکھیں تو یہ آئے گا لڑکی پانی پیتی ہے لڑکی پانی پیتی ہے اب آپ دیکھیں کہ لڑکی لڑکی کچھ کام کر رہی ہے کیا کام کر رہی ہے پی رہی ہے اور کیا جیس پی رہی ہے پانی اس میں ہوا فیل پیتی پینا فائل لڑکی ہے اور مفعول پانی ہے یعنی پینے کا عمل جو ہے وہ پانی پر ہو رہا ہے پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سارا جاتی ہے سکول سارا کیا کرتی ہے سارا سکول جاتی ہے تو یہ صحیح جملہ کر لکھیں گے تو سارا جو ہے وہ کام کرنے والی ہے فائل ہے کہاں کیا کر رہی ہے جا رہی ہے کہاں جا رہی ہے سکول جا رہی ہے اس میں سے اگر ہم کریں تو فیل جانا ہے جاتی ہے فائل سارا ہے اور کہاں جا رہی ہے مفعول سکول میں جا رہی ہے تو سارا سکول جاتی ہے تو فائل جو ہے وہ سارا اور کام کرنا جانا جو ہے وہ فیل ہے پھول ہے مالی لایا اب آپ دیکھیں کہ کون لایا پھول مالی کیا لایا ہے اور کیا لایا ہے پھول لایا ہے یعنی مالی پھول لایا ہے تو مالی جو ہے وہ کام کرنے والا ہے وہ آ جائے گا فائل اور فیل جو ہے وہ لانا ہے اور کیا چیز لے کے آیا ہے پھول یہ آ جائے گا مفعول ٹھیک ہے فائل مالی مفعول پھول اور فیل لایا اب آگے ہم جملہ دیکھتے ہیں کلم نیلا ہے یہ اچھا آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے یہ ایک بیانیہ جملہ ہے ایک سٹیٹمنٹ ایک بیان دیا گیا ہے آپ کو ایک انفرمیشن دیئے معلومات دی گئی ہے کہ یہ کلم نیلا ہے تو یہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس میں کوئی فیل نہیں ہے اور فائل اور مفعول ہے پھر اسی طرح آگے ایک اور جملہ ہے نی سیب باغ درخت کا ہے یہ بھی ایک بیانیہ جملہ ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ باغ میں سیب کا درخت ہے باغ میں سیب کا درخت ہے آپ کو پتا ہے کہ باغ جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے تہ بتہ ان کے اوپر پھل لگے ہوں گے اور ہم اس کے ساتھ علامہ اقبال کا ایک شیر پڑھتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان اور ہم نے کیونکہ پرو ایکٹیو ہیں اپنے کردار اور اپنے الفاظ کا چناؤ سہی کرنا ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پر باقی ویڈیوز بھی دیکھیں